بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نیو جاپس کے حوالے سے جہاں اس وقت اٹامک نجی کمیشن پیو بکس ٹو ون پائی فون میں ایک شاندار جاپس کی اناؤنسپنٹ کی جا چکی ہے جن پر تمام پاکستانی میل اینڈ پی میل سپلائی کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلے کہ اس جاپ پر پورے پاکستان سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی بینک پیس نہیں ہے اس جاپ میں سب سے مذہب کی بات یہ ہے کہ اس پر پریش کنڈیڈیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ایکسپیرنس ریکوارڈ نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایڈوٹائیز بینک کا پورا ڈیٹیل ٹرمن کنڈیشن اور اپلائی کرنے کا میترد بھی مل جائیں گی اگر آپ لوگ اس جاپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پرس ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ ہرانی والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو سیریل نمبر ون پر سائنٹیپک اسیسٹنٹ ون پیزکس اینڈ کمیسٹی کی پورس ہے جن کی سکیل آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو کوالیوکیشن کی بات کرے تو اس پر بی ایس سی پیزکس اینڈ بی ایس سی کمیسٹی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پس ڈیویجن کے ساتھ پاس کیا گیا ہو بات کرے ایکسپیرنس کی تو اس کے لیے کوئی ایکسپیرنس ریکوارڈ نہیں ہے البتہ ایکسپیرنس والے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی سیریل نمبر دو پر ٹیکنیشن ون کی پوسٹ ہے جس میں مختلف ٹکنالوجیز ہے جیسا کہ الیکٹرانیکس الیکسیکل میکنیکل ویلڈنگ آٹو موبائل اینڈ کمپیوٹر کی اس کی سکیل آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو بات کرے کوالیوکیشن کی تو اس پر ڈیپلومہ ہولڈر جیسا کہ تری یر ڈیپلوم آپ ایس سویٹ انجینئر سپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پس ڈیویجن کے ساتھ پاس کیا گیا ہو اس کے علاوہ اس پر ترڈ کلاس بوائلر ساڈیپیکیٹ والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بات کرے ایکسپیرنس کی تو کوئی ایکسپیرنس ریکوارڈ نہیں ہے پریش کنڈیڈیٹ بھی اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں البتہ ایکسپیرنس والے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی سیریل نمبر تری پر ٹیکنیشن ٹو کی پوسٹ ہے جن پر اپس سی پری انجینئرنگ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پرس ڈیویجن کے ساتھ پاس کیا گیا ہو اس کے علاوہ اس پوسٹ پر میٹرک والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس دو سال کا اپرنشٹ ساڈیپیکیٹ ہو اپس سی پری انجینئرنگ والوں سے کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا البتہ ایکسپیرنس والے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میٹرک کے بحث پر اپلائی کر رہے ہو تو میٹرک والوں سے دو سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ مانگا گیا ہے سیریل نمبر پور پر ٹیکنیشن 3 کی پوسٹ ہے جن پر میٹرک ویڈ سائنس والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن میں کم سے کم سیکنڈ ڈیویجن ہو اور اس میں پیپٹی پرسن یا اس سے زیادہ مارس ہو بات کرے ایکسپیرنس کی تو چھ سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرنس مانگا گیا ہے جیسا کہ میسن پینٹر الیکٹریشن ویلڈر اینڈ پلمبر کی سیریل نمبر پہ پر سائنٹیپک ایسسٹن 3 کی پوسٹ ہے جن کی سکیلہ آپ لوگ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہو بات کرے کوالیفیکیشن کی تو اس پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک میں کم سے کم سیکنڈ ڈیویجن ہو اور اس میں پچاس پرسن یا اس سے زیادہ مارس ہو بات کرے ایکسپیرنس کی تو چھ سال کا ایکسپیرنس مانگا گیا ہے ان سائنٹیپک لیب میں سیریل نمبر سیکس پر جونئر ایسسٹن 1 ایڈمن کی پوسٹ ہے جن پر بی سی ایس بی بی ایل لائک ایچ آر ایم مارکیٹنگ آئی ٹی سپلائی چین منیجمنٹ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پس ڈیویجن کے ساتھ پاس کیا گیا ہو اس کے علاوہ اس پوسٹ پر بی ای بی ایس سی یا ایڈمن ریلیٹڈ کوالیفیکیشن والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پس ڈیویجن کے ساتھ پاس کیا گیا ہو یعنی کی پائنل ڈگری میں پس ڈیویجن ہو بات کرے ایکسپیرنس کی تو کوئی ایکسپیرنس نہیں ہی مانگا گیا البتہ ایکسپیرنس والے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی سیریل نمبر سیون پر ڈرائیور 3 کی پوسٹ ہے اس پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن دوستوں کے پاس ایل ٹی وی این ایچ ٹی وی کا لائسنس ہو بات کر ایکسپیرنس کی تو تین سال کا تجربہ مانگا گیا ہے ان ڈرائیوریگ میں اس کے علاوہ یہاں پر ہائٹ بھی کنڈیڈیٹس کے لئے مینچن کیا گیا ہے کہ اس کی کم سے کم ہائٹ 168 سنٹی میٹر یعنی کی 60 انچ ہو اس کے بعد سیریل نمبر ایٹ پر جنرل اٹنڈنٹو کی پوسٹ ہے جن پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک میں اگر سیکنڈ ڈیویجن ہو تب بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو پر دیویجن والوں کو ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ اس میں کوئی ایکسپیرنس نہیں مانگا گیا سیریل نمبر نائن پر سینیٹری اٹنڈنٹو کی پوسٹ اس کے لئے کوئی کوالیفیکیشن نہیں مانگا گیا یعنی کہ انپرڈ لوگ بھی اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہو اور کوئی ایکسپیرنس نہیں مانگا گیا لیکن ایکسپیرنس والے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اب دوستو بات کرتے ہیں ٹیرمنٹ کنڈیشن کی تو آپ لوگ سیریل نمبر ٹو پر دیکھ سکتے ہو کہ پائنل ڈگری میں پرس ڈیویجن ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے تمام ڈاکومنٹ میں سے کسی ایک ڈگری میں سیکنڈ ڈیویجن ہے تو ایکسپٹیبل ہے یہ ریکوارمنٹ صرف سیریل نمبر ون ٹو ٹری اینڈ سکس کے لئے ہے اس کے علاوہ باقی جو پوسٹ ہے اگر آپ لوگ اس پر اپلائی کرے ہو تو اس میں سیکنڈ ڈیویجن ہے تو وہ ایکسپٹیبل ہے ادروائز اس پوسٹو کے لئے پائنل ڈگری میں پرس ڈیویجن ہونا لازمی ہے بات کریں ایج لیمیٹ کی تو سیریل نمبر ٹری پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی ایج لیمیٹ اٹھارہ سے لے کر پینتیس سال تک ہونی چاہیے اس ایڈورٹائزمنٹ کی کلوزنگ ڈیٹ تک یعنی کی چار اکتوبر دو ہزارے کس تک آپ لوگوں کی عمر اٹھارہ سے لے کر پینتیس سال تک ہونی چاہیے سیریل نمبر ایٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو پوسٹ ہے یہاں پر مینچن ہے جیسا کہ سیریل نمبر ون ٹو اینڈ سکس یہ ریگولر بیس پر ہے باقی سیریل نمبر تری پور پائیپ سیون ایٹ اینڈ نائن یہ کنٹریک پوسٹ ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس پر اپلائی کس طرح کریں گے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائیں گی آپ لوگ اس پر وزٹ کر کے اس پر آن لائن اپلائی کریں اگر آپ لوگوں کو آن لائن اپلائی کرنے میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو مل جائیں گی آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ اس پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہو تو یہ تا آج کا ہمارے ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ملیں گے نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ